اسلام علیکم عمومی طور پر انسان کا مزاج کچھ ایسا ہے کہ وہ چیز جو یہ بغیر محنت کے حاصل کرتا ہے اس کی یہ قدر نہیں کرتا جیسا کہ رشتے بہت سے خاص رشتے جب ہمیں بغیر محنت کے مل جاتے ہیں ہم ان کی قدر نہیں کرتے ہیں اور جیسے وہ رشتے دور ہوتے ہیں تو پھر ہمیں ان کی قدر ہوتی ہے اور وہ رشتہ جو ہم نے محنت سے بنایا ہوتا ہے اس کی ہمیں قدر ہوتی ہے یہاں پہ میرے ایک سوال ہے بہت سے نمتیں بھی تو ہیں جو ہمیں ملی ہیں اور جن کی ہمیں قدر نہیں ہے جیسے ہم سوچ سکتے ہیں لیکن سوچتے نہیں ہم اچھا دیکھ سکتے ہیں ہم شکر ادا کر سکتے ہیں لیکن شکر ادا نہیں کرتے ہم لمحہ موجود میں رہ سکتے ہیں ہم اپنے حالات کو بدل سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس کو تو نہیں بدل آیا سکتا لیکن جو ہمارے اندر ہوتا ہے اس کو بدل سکتے ہیں لیکن ہم بدلتے نہیں تو کہیں ایسا نہ ہوں کہ اور بہت سی نعمتیں جو ہمیں بغیر محنت کے ملی ہیں ان کو ہم ضائع کرتے جائیں اور اللہ نہ کرے کالکالا وہ ہم سے جب چھین لی جائیں تب ہم پشتائیں کیونکہ عمومی طور پر انسان کا مزاج ایسا ہی ہے جب وہ چیز اس کے پاس موجود ہو اور آسانی سے ملی ہو اس کی قدر نہیں کرتا جب وہ چیز اس سے دور ہوتی ہے پھر وہ اس کی قدر کرتا ہے لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے چھن جانے کے بعد ان کی قدر کرنا بے مانی ہے سوائے پشتابے کے آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آتا چاہے وہ صحت ہیں چاہے وہ ہاتھ رشتے ہیں چاہے وہ دوسری اللہ کی نعمتیں ہیں اسلام علیکم